بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے سب کا امید کرتے ہوں کہ سکتاک ہوں گے میں ہم آورا کرن میں لائیں آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سا آئیس میک اپ جو لائنر بلینڈبل ہے اور بہت اچھی لک آئے گی آپ دیکھیں گا اور میری ویڈیو کو انچوائی بھی کیجئے گا ٹھیک ہے دیکھیں اسی طرح سے ہم اسے آئی برو کو فیل کریں گے زیرو فور نمبر سے کرسٹائن کا زیرو فور نمبر ہے اس سے ہم آئی برو کو فیل کریں گے آپ نے کوئی بھی برش لے لینا ہے جو آپ کے ہاتھ پر مطلب جو آپ جسے آپ ہینڈل کر سکیں میں تو جو برش میرے ہاتھ میں آتا ہے میں اس سے کام کر لیتی ہوں اینگل برش ہوں اینگل برش سے اس طرح کا برش اس طرح کا برش سے اب جس برش سے بھی کونفٹیبل ہے اس برش سے آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے لینڈز ہم نے گرے گرے کلر کے لینڈز ڈالے تھے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے آج ہم ایک آئیس بنائیں گے دوسری آئیس میں آپ کو ڈیفرنس دکھاؤں گی اس لئے ہم نے آج ایک آئیس بنائی ہے تاکہ آپ کو ڈیفرنس پتہ چل جائے اور ویسے بھی ویڈیو لینڈ ہی ہو جاتی ہے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے میں اس لئے ڈیٹیل میں ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ کو پروپر سمجھ آئے کہ آئیس میک اپ آخر ہے کیا وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں جو پروپلمز آتی ہیں وہ آپ کو نہ آئیں اس لئے میں نہ سپیڈ تیز کرتی ہوں اتنی نہ ہی میں ویڈیو لینڈ ہی بنانا چاہتی ہوں میں کہتا ہوں چلو آپ کو بور بھی نہ ہو اور ویڈیو بھی اچھی ہو اور آپ انجوائے بھی کریں اور مجھ سے کچھ سیکھ بھی لیں ٹھیک ہے مجھے اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہوگی اگر مجھ سے کوئی سیکھ لے تو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے کنسیلر کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ سٹیک پور میں لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہ فاؤنڈیشن میں نے لی ہوئی ہے میرے پاس تو پروڈکٹ معنی نہیں رکھتے آپ کا کام معنی رکھتا ہے آپ کا ہونر معنی رکھتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہونر ہے تو آپ کے کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی ہم نے ایدھر میں نے تھوڑا سی سپیٹ تیز کیا تاکہ آپ کو پتہ تو ہے کیسے ہم کٹ کرتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو دیکھتے جائیں چلا آکے رکھیں ساتھ ساتھ اور پریکٹس کریں اور پھر اپنے کلائنٹ پر کریں ٹھیک ہے جو میری گھر میں خواتین بیٹھی ہیں جو مجھ سے نہیں پہنچ سکتی یا جو سیلون میں جا کے نہیں افورڈ کر سکتی ہیں خراجات تو پلیز وہ میری ویڈیو کو دیکھیں اور وہ ساتھ ساتھ کام سیکھیں اور اپنا سیلون بنائیں اپنا سیلون رن کریں ٹھیک ہے ایک کمرہ لے لیں آپ گھر میں گھر میں آپ کھول سکتی ہیں چھوٹی سی جگہ ہی چاہیے آپ کو میں آئیڈیا دے دیتی ہوں ایک چیئر لے لیں چیئر نہیں بھی ہے تو کوئی بھی پلاسٹکی کٹسی یا کچھ بھی ہو اب وہ رکھ لیں اور ایک شیشہ لگا لیں جی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کامجابی دے کر اسی سے آپ اپنی چیئر اور اپنی سائٹنگ وغیرہ کر لیں تھوڑی بہت تو اسی سے آپ اپنا پالر رن کر سکتی ہیں جو میری گھرے لقواتین ہیں چلو ان کا کوئی اوکے کہتے ہیں چھوٹی لیول سے شروع کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ انکم آنا سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ اچھا کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو اچھے کام کے اچھے پیسے بھی لوگ دیں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور کامجاب ہوں گے لیکن محنت لگن کے ساتھ ہوں گے ایسے بالکل بھی نہیں ہوں گے کہ ویڈیو دیکھیں جی آپ ہمیں آگیا ایسے بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جس چیز کی پرابلم ہو جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو کسی چیز کا مشورہ لینا ہو سیلون کے مطلق پلیز آپ مجھے کمیٹس میں بتائیے میں آپ کو لازمی جواب دوں گی لازمی جواب دوں گی اور آپ کو مشورہ بھی دوں گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب ہم نے جی پنک شیڈ لے لیا کنسینر سے کٹ کر لیا دین ہم نے پاورڈر لگا لیا پاورڈر کے بعد ہم نے پنک شیڈ لیا فلافی سے برش پہ ٹھیک ہے تو فلافی برش پہ آپ نے اب یہ ہم جیوز کر رہے ہیں فلیٹ فلافی برش پہلے ہم نے فلافی برش جیوز کیا تھا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کے وائس آور میں بات میں کرتی ہوں اس وغیرہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے بلیک شیڈ لیا پہلے ہم نے پنک لگایا فلافی برش پہ اب ہم نے فلیٹ فلافی برش ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے لگانا ہے کورنر پہ لگا کے اسے بلینڈ کرنا ہے اوپر کی جانب نہیں لے کے جانا ہے ان کے آئی برو بھی نہیں بنے ہوئے تھے یہ میں سٹورنٹ ہیں تو نہیں بنواتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کے کلائنٹ نہیں بنواتے تو اس کا آپ اس طرح سے میک اپ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسے ہیں ہمارے جو آئی برو نہیں بنواتے جو آئی برو نہیں بنواتے تو اس کا بھی آپ اس طرح سے میک اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی اب ہمارے پاس تھا یہ بلیک شیڈ بلیک کلر کا شیڈ تھا آپ کوئی بھی شیڈ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے تو میں نے بلیک شیڈ لیا کورنر پر کورنر پر میں نے آئیز اوپر کروای آئیز اوپر کروا کے میں نے نیچے آئیز کی نیچے لگایا میں نے کلر اسے بھی بلینڈ کیا میں نے ایسے چھوڑا نہیں ہے بلکل بھی اور اگر آپ چھوڑیں گے تو ہارش لائن بنیں گی اور ہارش لائن میں میک اپ میں مجھے تو بلکل پسند نہیں ہے اور نہ ہی آئیز میک اپ میں اچھی لگتے ہیں بلینڈنگ ہی آئیز میک اپ کا نام ہے آئیز میک اپ کا نام ہی بلیننگ ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے دو شیئر لیا ہے یہ میں نے لیا ہے جی کوپر اور کوپر اور گولڈن کو دونوں مکس کی ہے تھوڑا تھوڑا سا دونوں کو ٹچ کی ہے اور دین میں نے ادھر لگایا ہے کوئی پاودر نہیں لگایا میں نے جو برش کوپر کنسیلر کچھ بھی فاؤنیشن وغیرہ جو چیز آپ کو مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اسی سے کٹ کر لینا زیادہ بھر کے نہیں لگانا ٹھیک ہے آپ نے ہلکا پھلکا سا لگانا یہ ناوکے آپ زیادہ کٹ کرنے بیڈز ہیں ڈیپ لی ہم نے ڈیپ لی کام ایدھر نہیں کرنا جسٹ ہمارے جو برش پہ لگاؤ گا دین ہم نے وہی لگانا اس کے بعد ہم نے کلے لگانا آپ نے فنگر سے لگانا فنگر سے ہی آپ نے شیپ دے دینی ہے اب ہم نے جی گلیٹر تھا پاودر ڈسٹ گلیٹر تھا ہمارے پاس یہ جو ہمارے پر ڈسٹ گلیٹر تھا وہ ہم نے لگایا ٹھیک ہے یہ آر وائٹ کلر میں تھا سن گولڈ آر وائٹ کلر میں بہت ہی پیاری شائن آتی ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا یہ دیکھیں جی ہمارے آئیز ابھی سے اتنی پیاری لگنے لگ گئی ہے اب ہم نے جی یہ جو بلیک کلر تھا وہ ہم نے دوبارہ لگایا سوری وہ میں نے جو فرسٹ پہ کلر لگایا تھا وہ پرپل تھا جو میں نے سب سے پہلے میں پنک پنک کہہ رہی تھی مجھے یاد نہیں رہتا تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے میں نے کون سا کلر لگایا تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے بعد بلیک لگایا تھا بلیک کے بعد میں نے گولڈن گولڈن کے بعد یہ جو ڈسٹ تھی ہماری سن گولڈ کلر کی اور وائٹ کلر کی اس کی شائن بہت اچھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لائنر لگانا سٹارٹ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں ہم نے گلیمرہ سپیس کا جو بلینڈیل لائنرو ہیں آپ لے سکتے ہیں کسی ہی کمپنی کا لیکن بلینڈیبل ہو جس کی بلینڈنگ پاور اچھی ہے یہ نہ ہو کہ آپ جیسے لائنر کریے وہ بلینڈی نہ ہو تو فائدہ پر کیا ہے دیکھیں جی اب ہم نے چھوٹے مویرے یہ چھوٹے سٹوک اٹھانے میں کوئی تیز نہیں کی تاکہ میرے بیورز جو میرے بکنرز ہیں جنہیں بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہیں سٹاک اٹھانے ہیں ہم نے برش پر پانی اتنا نہیں لینا یہ آپ لوگوں نے دھیان کرنا برش پر پانی بلکل بھی نہ ہو اتنا بس جسٹ بلینڈنگ ہم نے اسی برش سے میں نے دیکھیں یہ لائنر لگایا اسی برش سے میں نے بلینڈنگ کر رہی ہوں میں نے کوئی اور برش نہیں اٹھایا تھے کہ آپ کے سامنے یا سب کچھ ہلکی سے بلینڈنگ کر لیے وہ ہینڈ سے بھی آپ نے فنگر سے بلینڈنگ کرنی ہے ضروری نیا کیا آپ برشیز ہی یوز کریں گے دیکھیں جی ہم نے کرسٹرائن کی لیش گلیو یوز کی ہے اس کے اوپر میکس فیکٹر کی لیشز ہیں اب ہم جی 30 سے 15 سیکنڈ کے لیے ہم اسے ڈرائی کریں گے 15 سے 30 سیکنڈ سوری تو ڈرائی کریں گے دین ہم اسے ڈرائی کریں گے دیکھیں جی اس کے اوپر بھی کیونکہ اس لیشز کے بارے لائن سی کریٹ ہو جاتی ہے جو ہمیں بلکل پسند نہیں ہے ہمیں چاہے کہ ہم اس کے اوپر جو لائنر ہوتا آپ کوئی بھی لائنر لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو ضروری نہیں ہے جو میرے پاس ہو وہی چیز ہے آپ کے پاس ہو میں بار بار اپنے ویورز کو کہتی ہوں جو میرے نئے ویورز ہیں جو میری نئے ویڈیو واش کر رہے ہیں پلیز پلیز میرے ویوز تو آ رہے ہیں لیکن جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ کم ہیں تو پلیز آپ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جسٹ واش کر رہے ہیں صرف دیکھ رہے ہیں تو وہ نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب والا بٹنوں سے پریس کیجئے اور اس کے ساتھ جو ہوگا بیل آئیکا کون والا اسے بھی پریس کر رہے ہیں اور میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں جو میرے نئے ویورز ہیں میں انہیں کہہ رہی ہوں پلیز جائیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک بھی کیجئے پلیز کیجئے جس سے میری ہونسلا فسائی ہوگی اور مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو اور کی کون سی چیز میں پرابلم آ رہی ہے پولر کے مطلق کس چیز میں وصلہ آ رہا ہے کون سی چیز آپ کو سیکھنی ہے مجھے موڈلز نہیں مل رہی نہیں تو میں آپ کو کیا سے کیا بہت چیزیں آپ کو بتاؤں سمجھاؤں بس جسٹ موڈل کا مسئلہ ہے وہ نہیں مل رہی مجھے میں نے کہیں کافی لوگوں کو کہا ہوا جیسے مجھے ملے گی میں آپ کو لازمی سکھاؤں گی اور مجھے کمیٹ میں لازمی وہ سے مشورہ لیجئے کسی قسم کا سیلون کا متعلق ہو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو آئیز میک اپ کے بیس کے متعلق کنٹورنگ بلشنگ کسی چیز کا مسئلہ ہو مجھے لازمی کمیٹ کیجئے تاکہ میں آپ کو آپ کا مسئلہ حل کر دیں ٹھیک ہے جی ہم ہم جی لائنر لگانے لگے ہیں تو لائنر ہم نے انر کورنر سے بھی اچھے سی شیف لگانے ہیں جیسے پیرٹ کی نوک ہوتی ہے تیکھی تیکھی سے یہ نوک موٹی آپ کر دیں موٹی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی انر میں تو یہ دیکھیں جی ہم نے آوٹر سے آپ نے بلینڈ اول رکھنے اور انر سے ہم نے نوک بنانے ہیں اچھی سی پیاری سی اور یہ جو ہمارا انر ہے نا جو برش کا انر پارٹ ہے اس سے ہم نے نوک بنائی ہے پروڈکٹ اتنا نہیں لینا پانی بلکل اتنا زیادہ نہیں لینا یہ دیکھیں جی لائنر ہم نے بلکل چپ کر دی تھی تو اسی لیے میں دیکھیں جی اسی طرح سے آپ نے بھی یہ لائٹ کم زیادہ ہو رہی تھی یہ میرے بچوں کا کام ہے تو اگنور دیجئے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اچھے سے اسے لائنر لگا دیا اسی طرح سے کوئی چیز اس کی بلینڈنگ آپ کیچی ہونی چاہیے کوئی ہاش لائن نہیں رہنی چاہیے ہم یہ دیکھیں جی اب ہم بلینڈنگ کر رہے ہیں تو دیکھیں آرام سے کہ میں نے برش کس طریقے سے پکڑا ہوا ہے آپ یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم میکپ نہیں کر پاتی تو آپ یہ میری سٹائل دیکھیں کہ میں میکپ کس طریقے سے کر رہی ہوں برش کیسے پکڑا ہوا ہے کس اینگل سے میں نے پکڑا ہوا ہے اور کس طرح سے میں بلینڈنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو کرسٹائن کی لیش کی لوگ ہے نا وہ کمال کی لیش کی لوگ ہے اور آرام سکون سے آپ کو دو سو کے نیچے نیچے مل جائے گی جیسے ایک سو اسی ڈیٹھ سو ایسے مل جائے گی ٹھیک ہے اب جو ہم لگا رہے ہیں مسکارہ وہ ہے گلمرس فیس کا یہ بھی اپورڈیبل ہے اور کمال کا مسکارہ ہے اور بہت اچھا ہے یہ اگر آپ کوئی اچھا مسکارہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پلیز آپ یہ میری ریکمنڈیشن دلیں اور یوز کریں اور پھر مجھے بتائیں کمیٹ میں کہ یہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں جی ہماری یہ لکت کتنی خوبصورت لگنے لگ گئی ہے ابھی تو کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی اب ہم لگائیں گے ہائی لائٹر اگر ان کے آئی برو بنے ہوتے تو بہت ہی خوبصورت لوک آتی اور بھی زیادہ ہم نے ڈسٹنگ ڈرش لیا ہم نے ہائی لائٹر لگانے کے بعد لازمی جو ہماری لائنیاں ہوتی ہیں اسے ہم نے ڈسٹ کر دینا کیونکہ ہمارا ہائی لائٹر اس کو پر لگتا ہے ایسے بھی ان کے آئی برو نہیں بنے ہوئے تھی اس لئے مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی جن کے آئی برو بنے ہوتے ہیں ان کی تو بہت اچھی لگ جاتا ہے ہائی لائٹر پر بہت اچھی شائن آتی ہے ان کے آئی برو نہیں بنے ہوئے تک بنے تھے تو اسی لئے ادھر سے آئی برو بہت عجیب لگ رہے تھے لیکن میں کیا کروں جو کسٹومر سوری سوڈنٹ نہیں بنواتی تو لیکن آپ کو تو کام سکھانا ہے نا جسٹ آپ کے لئے یہ ویڈیو ہے سکھانے کے لئے یہ دیکھیں آپ نے وائٹ جیل آئی لائنر لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں یہ میرے پاس لوکل جیل آئی لائنر ہے جو سارا دن نہیں اترتا کمال کا ہے صرف اور صرف ٹو ہنڈرٹ میں کمال کا ہے یہ جیل آئی لائنر یہ آپ کسی بھی طریقے سے جیوز کر سکتے آپ اس میں نیوٹ کلر بھی ڈال سکتے آپ اس میں کوئی جو مرضی ڈال لے اب ہم نے جی تھوڑا سا بلیشن لگایا ہی لائٹر لگایا ہی نے ہماری آئیز دیکھیں جی قریب سے اتنی خوبصورت میں نے کیمرہ اتنا قریب کیا ہوا نا آپ دیکھ لیں کوئی بھی ہارش لائن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جسٹ ان کے ہیئرز ہیں اپنے جو ہم نے آئی برو نہیں بنائے تھے ان کے کیونکہ یہ سٹوڈنٹس ہیں تو نہیں بنواتی اسی لئے جیسٹ ہم نے میں میں نے بس ٹیکنک کیوں سکھی ہے جو آئی برو نہیں بنواتے ان کا آپ اس طرح سے میک اپ بھی کر سکتے ہیں اور جو بنواتے ہیں ان کا بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے جسٹ آپ کو سکھایا ہے جو میرے بگنرز ہیں جنے بلکل نہیں بتا وہ کہتے ہیں کہ آئی برو جن کے نہیں بنے ہوتے ان کا میک اپ نہیں ہوتا یہ میں نے ان کے لئے بڑے بنائی ہے دیکھیں جی ان کا میرے چینل کو جائیں سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں جیتے پیاری سوفٹ سی لکا رہی ہے ان کے بیس میں بہت اچھی ہے جس میں نے فٹمی کے فاؤنڈیشن لگائی ہے اور میڈورا کا فیس پاؤڈر لگایا تھا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے لائک نہیں کیا میری ویڈیو کو پلیز اپنی مرضی آئے تو لائک بھی کیجئے گا میرے سے میری حافظ آئی ہو جائے گی میرے دل کو خوشی ہوگی کہ میرا کام آپ کو پسند آ رہا ہے اسی طرح سے میں آپ کے لئے مزے مزے کی ٹیٹوریل بھی لاتی رہوں گی اور اپنے ریلیٹیوز وغیرہ میں شیئر بھی کیجئے اور مجھے کمیٹ بھی کیجئے کمیٹ بھی کیجئے کہ آپ کو کیا سیکھنا ہے کس چیز میں پروبلم آ رہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کا اور میرے نئے نئے ویورز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیا شیئر کیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ حافظ